گلگت بلتستان علماء کونسل صبح سندھ کے رہنما حضرت مولانا احسان صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کلہم عدود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العمی الكریم قابل صد احترام علماء اکرام علماء کلمنجن میں شرکت کرنے والے دگر قائدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروکار اور پرونک محفل میں میں دو مختصر باتیں عرض کرنا چاہوں گا میں علماء کے اس جمع افیر کے وساطت سے میں مسلک علماء دیوبن کے وساطت سے میں مسلک مکتب بریلری فکر کے وساطت سے اور میں مسلک اہل حدیث کی وساطت سے یہ بات ملک پاکستان کے تمام اداروں کو تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے ایمان کے حصہ ہے اور اہل پیت اعظام بھی ہمارے ایمان کے حصہ ہے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اہل پیت کے تمام افراد کو برحق اور مسلمان مانتے ہیں اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں ہم فقر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کے نام اہلِ بیت کے ساتھ ہو ہمارے اپنے نام اہلِ بیت کے ناموں میں سے منصوب ہو ہمارے ابا و اجداد کے نام اہلِ بیت کی طرف منصوب ہو جس طرح معدیزین کی روایت میں آپ لوگوں نے پڑھی محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد اس نام پر ہمیں فقر ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین پیغمبر خدا کے تربیت یافتہ صاحب یہ سب سے سب پر حق ہے ان کے ناموں کی نسبت پر ہمیں فقر ہے اہلِ بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کے ناموں کی نسبت بھی ہمیں فقر ہے ہم علیہی ہم اسی طریقے سے فاطمہ ہم حسن حسین نام رگنے پر فقر محسوس کرتے ہیں ہم ابو بگر عمر عثمان اور اسی طریقے سے امیرِ معمیہ نام رگنے پر فقر محسوس کرتے ہیں ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اس ملک کے اندر میں اس کو مذہبی جگڑا نہیں کہوں گا میں اس ملک کے اندر یہ تمام ادارے خصوصاً صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان چیف شہست صاحب پاکستان چیف آب آرمی اسٹاپ اس چیز پر نظر رکھے کہ اس ملک کے اندر صحابہ اکرام کی ذات کو متنظاہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مسلح کی اور مذہبی معاملہ نہیں ہے اس پر اکثر علماء متفق ہیں یہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کے تحتے ملک کو کسی ایک طرف لے جانے کی کوشش کیا جا رہا ہے اس منافرت کو اس تقسیم کو اس صحابہ اکرام کی زندگی کو آپس میں جو متنظاہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے در حقیقت یہ ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے ان اناثر اور ان افراد پر کڑی نظر رکھی جائے ہیں تاکہ ملک کے اندر امن و آمان برقرار رہے ملک کے اندر ملک کی سالمیت برقرار رہے اس کی میں گزارش کروں گا اس عظیم الشان جلسے کی وزادت سے کی انتظامیہ ان چیزوں پر نظر رکھے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے تاکہ ملک پاکستان بھی باقی رہے اور یہاں کی سالمیت بھی باقی رہے یہاں کی مذہبی جو پہچان ہے وہ بھی باقی رکھے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ بہت مہربانی جملہ انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی پروکار تقریب کا انتظام کیا اور علماء کو ایک پلٹ پارم کی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بات ہو میں تمام انتظامیہ کا تحدیل سے مشکل ہوں بہت شکریہ موسیقی